الحمدللہ اللہ لذی لم یتخرت صاحبتا ولا ولد ولم یقل لہو شریک فی الملک ولم یقل لہو ولی من الظل وکبره تکبیرا واشهدو ان لا الہ الا اللہ رحده لا شریک لہو واشهدو ان سیدنا و مولانا محمد عبده و رسوله اصلہ بالحق بشیر و نذیرا وداعیان الى اللہ باللہ وسراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ وبرک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انفر ومؤمن فلنحینه حیاتا طیبا ونجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا وفر له ما تغذر من ذنب وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سام رمضان ایمانا واحتسابا وفر له ما تغذر من ذنب وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنیکا فتل للناس رحمتا فادعنی اور یہ سامنے کھڑے نہ رہو پیشے بہت بڑا مجمع ہے جنہیں دیکھنے میں دکتر پیش آئے گی یہاں سامنے کوئی کھڑا نہ رہے دائیں بائیں ہوگی میرے مہترم بھائیو دوستو آپ اتنی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا صلاح آپ کو اللہ دے گا اپنے خزانوں سے اور بڑی دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے خزانوں سے بے شمال بہترین جزا نصیب فرمائے وہ اپنے گھروں کی عید کو چھوڑ کر سپڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں ہم آپ کی نہ مئمان نوازی کر سکتے ہیں نہ قدردانی کر سکتے ہیں وقت کی قلت اور آپ کا آنا تو اپنے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کے شایان شاہنا ہم آپ کا استقبال کریں آپ سب ہماری مئمان ہیں ہم آپ کے اس سارے صلح کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اللہ آپ کو اس کا بہترین صلح دے جس ذات کے لئے بیٹھنے ہیں اس کا علم کامل ہے اس کی قدرت کامل ہے اس کی طاقت کامل ہے اس کے خزانیں بھرے ہوئے ہیں اس کے خزانوں کی نہ کوئی اقتداء ہے نہ کوئی انتہا ہے وہ آپ کے پسینے کے ایک ایک کترے کو دیکھ رہا ہے اس کے وزن کو جانتا ہے آپ کے جسم میں پیدانے والی گرمی کو جانتا ہے حبس کو جانتا ہے اس سب کا وہ وزن کر کے قیامت کے دن آپ کو دکھا دے گا ایک رائی کے دانے کے برابر تو خیر ہے یا شرح ہے میرا اللہ ہمارے سامنے کر لے گا اور اللہ سے بڑا کوئی قدرلان نہیں ہے ہم اسی اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ایک معینہ اسی کے لیے اللہ کے بندوں نے بھوک کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا ایک معینہ اسی کے لیے عشاء کے بعد کھڑے ہو کر ترالی کو پڑھا اسی کے لیے سہری میں اڑھ کر نفل پڑھ رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں آزان ہوتے ہی پانی کو چھوڑ رہے ہیں روپی کو چھوڑ رہے ہیں شدید گرمی ہے مزدور لوگ کھرو باری لوگ چھوڑ چھوڑ دکانوں پر بٹھ ہوئے بھوک پیاس برداشت کرتے چلے آرہے ہیں یہ سب میرے اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہے اور اللہ اپنے خزانوں میں بے مثال لا معدود ہے اللہ اپنی ذات میں بے مثال لا معدود ہے اللہ اپنی حسنی اپنی علم اپنی خدرت اپنی طاقت اپنی حیبر اپنی کبریائی اپنی جبروت اپنی ہر ہر صفت میں بے مثال ہے لا زوال ہے باکمال ہے اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں وہ آخر ہے اس کے بات کچھ نہیں وہ بلند و بادہ ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ نہیں وہ باطن چھپا ہوا ہے اس سے چھپئی کوئی چیز نہیں سبح لیلہ محفظ سماوات والعبد والعزیز الحکیم میرے بندوں تم میری تصویح پڑھو نہ پڑھو کہ کل کائنات تیرے رب کی تصویح پڑھ رہی ہے تصویح پڑھ رہی ہے تصویح پڑھ رہی ہے اور سبح ہمیں ایک معنی تصویح پڑھنا ہے اور ایک معنی ہے کہ وہ ایسی تصویح پڑھ دیں کہ کبھی چھپ نہیں کرتے مسلسل مسلسل سہرہ کے ریت کا ذرہ اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے بارش کا ایک قطرہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے ہوا کی اٹھنے والی لہروں میں ایک ایک لہر اس لہر میں چلنے والی ہوا کا ایک ایک ذرہ وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے یہ درفتوں کا پتہ پتہ پتوں میں چلنے والی رگیں رگوں میں چلنے والا پانی پانی میں چلنے والا ایک قطرہ اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے نیچے پھیلی ہوئی جڑیں جڑوں کے ریشے ریشوں کے زبرے زبرے کا ایک ایک حصہ میرے اللہ کو یاد کر رہا ہے سمندر کی مچھلیاں وہ اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں دریا کی مچھلیاں اس اللہ کو یاد کر رہی ہیں اڑنے والے پرندے پر کھولنے والے سمیٹنے والے دھاڑنے والے جانور پھاڑنے والے اور دسنے والے خنکارنے والے چنگھاڑنے والے اور بھونکنے والے دوک دینے والے نا دینے والے انڈے دینے والے بچے دینے والے راک کو نکلنے والے دل میں نکلنے والے زمین کے نیچے رینگنے والے کیوڑے ہوا میں اکڑنے والے پرندے اور چار پاؤں پہ دوڑنے والے دو پاؤں پہ دوڑنے والے چوبیس کاموں پہ رینگنے والے پیٹ کے بر رینگنے والے سب میرے اللہ کو یاد کر رہے ہیں کل قائنات گونج رہی ہے اس اللہ کی تصوی سے یسبح لہو ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم سبح لہو ما فی السماوات والارد وہو العزیز الحکیم عزت حکمت ولا لہو والغسماوات والارد زمین آسمان حبادشا یحیی ویومیر زندگی اور موت کا مالک وہو علا کل شین قدیر ہر چیز پر قادر مقتدر اکیلا بابشاہ ہے شریک کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے پارٹنر کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے بیوی کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے بچہ کوئی نہیں اکیلا شین شاہ ہے وزیر کوئی نہیں اکیلا اللہ بابشاہ ہے مشیر کوئی نہیں اکیلا اللہ بابشاہ ہے مددگار کوئی نہیں اکیلا اللہ بابشاہ ہے کسی سے مدد نہیں لیتا اکیلا اللہ بادشاہ ہے کسی کوئی اس کی ضرورت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کی حاجت نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے کوئی اس کا زمان و مقام نہیں اکیلا اللہ بادشاہ ہے وہ شرک و غرب سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے وہ شمال الجنوب سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے رنگ روح شکروں سے پاک ہے اکیلا اللہ بادشاہ ہے جو موت سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو نیند اور اوم سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو کھانے اور پینے سے پاک ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو ہر حال حالات اس تک جاتے نہیں حالات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو فرشتوں پراج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو ہواوں پراج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جو آسمانوں پر راج کرتا ہے اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے جبریل میکائیل بھی جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے اسرائیل اسرافیل جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے آسمان سجدے میں ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامنے آرش فارش لوح قلم قرسی جھکے ہوئے ہیں اکیلہ اللہ بادشاہ ہے جس کے سامکش کو سورج چام ستارے سیارے سجدہ کرتے ہیں الشمس والغمر والنجوم مسخرات بعمر علا لہو الخلق والعمر تبارک اللہ رب العالمین سورج اس کا غلام ہے چاند اللہ کا غلام ہے تاری اللہ کے غلام ہے جوش اللیلہ نہار دن اللہ کا غلام ہے رات اللہ کی غلام ہے علم نجعلی الارض محادا زمین کا فرش میرے اللہ نے بچھایا والجبال اوتادا پہاڑوں کو قیل بنا کے میرے اللہ نے گاڑ وخلقناکم ازواجا مجھے تجھے جوڑا جوڑا مرد عورت اللہ تعالی نے بنایا وجعلنا نومکم صباتا نیند اللہ نے کر آیا وجعلنا لیلہ لباسا رات کا پردہ اللہ نے پھیلایا وجعلنا نہار معاشا دن کو کروبار کے لیے اللہ نے بنایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُنْ سَبْعًا شِدَادًا اوپر ساتھ آسمان اللہ نے بنائے وجعلنا فیہا سراجم وحاجا اس میں سورج کو میرے اللہ نے چمکایا وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُوْصِرَاتِ مَاًا فَجَّادًا بادلوں کو میرا اللہ لے کر آیا علمتر ان اللہ جزی صحابہ کون ہے بادلوں کو لاتا کون ہے انہیں جمع کرتا فَمْوَيُلِّفُ بَيْنَهُ پھر کون ہے بارش کو برساتا وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُوْصِرَاتِ مَاًا فَجَّادًا کون ہے جو بارش کو برساتا ہے اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے تیرا رب بارش کو انوکِ انداز میں برساتا ہے فَمَّا شَطَاخَنَا الْأَرْضَ شَبْكَا پھر تیرا رب انوکِ انداز میں زمین کو پارتا ہے فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ قُلْبًا غَاكِيَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامَكُمْ پھر تیرا اللہ ہے جو اس میں صرف پانے نکالتا ہے پھل نکالتا ہے انگور نکالتا ہے خجور نکالتا ہے شہرہ نکالتا ہے پھر اس میں سے آخر جمین ہم آہا پانی نکالتا ہے ہادہ عربن فرات میٹھا نکالتا ہے وَهَادَ مِلْحُنْ اُجَاد کڑوہ پانی بنایا میٹھا پانی بنایا وَمِنْ قُلْ انْ تَعْقُلُونَ الْأَحْمَنْ تَرِيَّا میوچھے پانی میں مشلی کو چلایا کڑوے پانی میں مشلی کو چلایا وَتَسْتَخْرَجُونَ حِلِيَةً تَلْبَسُونَا صدف میں پانی کا کترہ ڈالا اس کو پانی کے نیشے پہنچایا پھر اس کو موتی بنایا پھر موتی بنا کے باہر نکالا پھر زیور بنا کے تمہارے گلے کا ہار بنایا عقیوں کی دباؤں کے لیے استعمال فرمایا پھر میرا اللہ جل جلالو ہے جو زمین کو خوبصورت بناتا ہے رنگ وہو سے بھرتا ہے پہاڑوں کو برف سے ٹھک دیا کسی کو درختوں سے ٹھک دیا اوپر پہاڑوں کی برف کو سورج سے پھلایا پھر ندی نالوں کی شکل بنائی پھر دریاء کی شکل بنائی پھر دریاء کو سمندر کی طرف چلایا پھر سارے دریاؤں کو سمندر میں ڈالا پھر اوپر سورج کی آب کو برسایا پھر اس سے بخارات کو اٹھایا ان بخارات کو پھر ہوا میں پھیلایا پھر اس پر اپنے عمر کو ڈالا پھر اسے وادل کی شکل دی پھر اس میں پانیوں کو بھرا پھر اسے کترہ کترہ کر کے زمین پر برسایا ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكَمُ الْحَبُ یہ ہے زمین آسمان کا شہنشاہ اکیلا اللہ اکیلا اللہ اکیلا شہنشاہ میرے رب کی روزانہ میرے نبی میرے اللہ کی روزانہ تعریف فرماتے ہیں اللہ هم عم فاہق من ذکر واہق من عبی وانسر من ابتغی فاہرأخ من ملد واجود من سبل واوصع من اعطا انت الملك لا شريك لك والفرد لا نبدل كل شيء هالق الا وجهه لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتعفر اقرب شهيد وادنى حفير حلت دون النفوذ اخذت بالنواسی كتبت الآخار ونسخ الآجار القلوب لك مفضی والسر عندك علانی الحلال ما احلل والحرام ما حرم الدین ما شراب والامر ما قضی الخلق و خلق و العبد عبدك انت اللہ الرحیم یہ میرے نبی روز اللہ کی تاریخ فرماتے تھے روز اپنے غلام ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنے عبد ہونے کا اعتراف کرتے تھے اپنا بندہ ہونے کا اعتراف فرماتے تھے اور دنکے کی چوٹ پر فرماتے تھے تیرے سوا کوئی نہیں جسے فقاروں وہ جب میرا نبی اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتا اللہ کے واسطے صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو صرف اللہ کو پکارو جنہیں اللہ نے پیدا کیا جنہیں اللہ نے موت دے دی جنہیں اللہ نے قبروں میں سلے دیا اور وہ اللہ جو زندہ وہ اللہ جو موت سے پاک وہ اللہ جو زوال سے پاک وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک وہ اللہ جو شہرک سے قریب وہ اللہ جو میری زور کی سنے وہ اللہ جو میری جو میری آہستہ آہستہ سنے وہ اللہ جو میں نے زبان بند کی تاروں سے لگا لی میں خود نہیں سن رہا کاموں سے میں کیا کہہ رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں سن نہیں رہا ہوں اور میرا اللہ اسے بھی سنتا ہے صرف میری نہیں سنتا وہ چھوٹی کی پکار سنتا ہے وہ پتنگی کی پکار سنتا ہے وہ ٹڈڈے کی پکار سنتا ہے وہ پروانے کی پکار سنتا ہے وہ ٹتنے کی پکار سنتا ہے وہ مچھر کی پکار سنتا ہے وہ مکھی کی پکار سنتا ہے وہ سام کی پھونکار سنتا ہے وہ شیر کی دھار سنتا ہے وہ ہاتھی کی چندھار سنتا ہے وہ زمین کے اندر چلنے والے تیوڑوں کی پکار پریاد سنتا ہے وہ مشنیوں کی فکار فریال سنتا ہے وہ اتنا دور ہے کہ نہ نظر آئے نہ خیال پہنچے لا تخالت هلو دونون اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے اور جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال نہ جا سکے اُسی وقت اُسی وقت سبحان اللہ اُسی وقت جب وہ اتنا دور ہے کہ خیال بھی نہ جا سکے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے کہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے نحنو اقرب علیہ من حبل الوارین میرے بھائیو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو اللہ ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے ہر چیز کو مٹا دیتا ہے ہر چیز پر رندہ پھیر دیتا ہے الا اللہ صرف اللہ آگے بھی اللہ ہیشے بھی اللہ دائیں بھی اللہ بائیں بھی اللہ آسمانوں پہ بھی اللہ زمینوں پر بھی اللہ سمندروں پہ اللہ کراچ ہواوں پہ اللہ خوشکیوں پہ اللہ پہاڑوں پہ اللہ تری پہ اللہ اسے کہیں آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا شہرک سے زیادہ قریب میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہے میں نے ان کو دیکھا مجھے یہ نہیں نظر آ رہے میں نے آگے دیکھا مجھے پیشے نہیں دکھائی دی رہا میں نے ان کو دیکھا مجھے آگے نظر نہیں آرہا میرا اللہ آگے بھی دیکھتا ہے پیشے بھی دیکھتا ہے دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے اس لئے انہیں کوئی آگا ہے نہ پیشا ہے نہ دائیں ہیں بائیں ہر چیز سے کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے خزانے بھرے ہوئے ہیں خزانے بھرے ہوئے ہیں خزانے بھرے ہوئے ہیں سخی اس کا نام ہے جواب اس کا نام ہے الرحمن اس کا نام ہے الرحیم اس کا نام ہے الملک القدوس اس کا نام ہے السلام المومن اس کا نام ہے المحیم العزیز الجبار المتکبر اس کا نام ہے الخالق البارئ المصور اس کا نام ہے الغفار القہار الوہار اس کا نام ہے الرزاق الفتح اس کا نام ہے العلیم القابد اس کا نام ہے الباسط الخافد اس کا نام ہے رافع المعز المذل اس کا نام ہے الحکم العدل السلام ہے الواجد الماجد اس کا نام ہے الواحد الاحد اس کا نام ہے السمد القادر اس کا نام ہے البعث الشہید الوکیل الحق الوکیل القوي احل فیض المقیل اس کا نام ہے القوی المتین میرے اللہ کا نام ہے الحمید المقصی میرے اللہ کا نام ہے المبد المعید میرے اللہ کا نام ہے الواجد الماجد میرے اللہ کا نام ہے الواحد الاحد میرے اللہ کا نام ہے السمد القادر میرے اللہ کا نام ہے المحی ممید میرے اللہ کا نام ہے القادر المقدر میرے اللہ کا نام ہے المقدر والواخر میرے اللہ کا نام ہے الاحد السمد میرے اللہ کا نام ہے الاول الاخر میرے اللہ کا نام ہے الظاہر الواطن میرے اللہ کا نام ہے الوالی المتعال میرے اللہ کا نام ہے البرو التبار میرے اللہ کا نام ہے المنتقم العفق الرعوث میرے اللہ کا نام ہے مالک الملک ذل جلال والکرام میرے اللہ کا نام ہے المقصد الجامع الغنی المہنی میرے اللہ کا نام ہے انوان الدار النور الهادی میرے اللہ کا نام ہے اللہ کی اربارت رشید السبور النور الحنان المنان میرے اللہ کا نام ہے ذا لکھم اللہ ربکم الحق یہ ہے اللہ پانی منگدہ پہنے ہیں یار اچھا چھو یہ اللہ ہے اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے مانگنا تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا جسے موت نہیں آئی جس کے خزانے بھرے ہوئے جو شاہرک کوئی ہے کائنات میں جو شاہرک سے زیادہ قریب کوئی ہے کائنات میں جس کے خزانے بھرے ہوئے کوئی ہے کائنات میں جسے دینے کے لئے کہیں سے نہ لینا پڑے کوئی ہے کائنات میں جو ایک پل میں انسانوں کی سنے گنگے کی سنے جن کی سنے بھرے کی سنے انسان کی سنے فرشتوں کی سنے ارش والوں کی سنے فرش والوں کی سنے کوئی ہے کائنات میں جو ایک وقت میں مشرق والوں کی سنے مغرب والوں کی سنے شمال والوں کی سنے جنوب والوں کی سنے کوئی ہے کائنات میں دوسری وقت میں مچھلیوں کی سنیں پتنگوں کی سنیں پروانوں کی سنیں تتری کی سنیں چڑڈی کی سنیں مچھر کی سنیں مکھی کی سنیں کوئی ہے کائنات میں جو ایک ہی وقت میں بچھوں کی سنیں چوہے کی سنیں بلی کی سنیں بکرے کی سنیں گائے کی سنیں بیل کی سنیں پھینس کی سنیں گھوڑے کی سنیں کوئی ہے کائنات میں جو مچھلیوں کی سنیں ذریعہ کی مچھلی پہاڑوں کے جنوں کی مشلی سمندر کی مشلی کوئی ہے ایک آئے ناوٹ میں جو درخت کے ایک ایک پتھے کی سنیں ایک ایک تہنی کی سنیں ایک ایک شاپ کی سنیں کوئی ہے ایک آئے ناوٹ میں جو سات بلعظم میں پھیلے ہوئے سہراؤں کے ایک ایک ذرے کی سنیں بارش کے ایک ایک کتھرے کی سنیں بادل کے ایک ایک ٹکڑے کی سنیں ہوا کے ایک ایک چھونکے کی سنیں سمندر کی ایک ایک موج کی سنیں جو مچھر کے پر کی آواز سنیں جو زمین کے اندر رینگنے والے تیوڑوں کے چلنے کی آواز سنیں ان کے فریاض سنیں وہ ایک ہے وہ ایک ہے وہ اکیلا ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے ایک ہی ہے بندگی کے قابل ایک ہے یاد کے قابل ایک ہے پکار جانے کے قابل اللہ لا ساری کائنات پہ پھر گرہ نگا لا علاہ الا اللہ ایک اللہ تیرے آگے بھی تیرے پیشے بھی تیرے دائیں بھی تیرے بائیں بھی تیری آنکھوں میں اس کی قدرت تیرے ہاتھ کی حرکت میں اس کی قدرت تیرا ناخن بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تیرا بال بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے دو رنج کی بولنے والی زبان بتاتی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے جسم کا روما روما بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے گھٹنوں کا مڑ جانا کونی کا یوں ہرکت کرنا یہ بتاتا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے نوالے کا تیرے موں میں جانا دانتوں کا چپانا زبان کا لعا اور لے کر اس کو پیٹم لے جانا اسے غزہ بنانا اسے گندگی بنا کر باہر نکالنا غزہ بنا کے جسم کو پہنچانا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تجھے نیند دینا نیند میں کروٹیں دینا بتاتا ہے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے صرف مجھے نہیں جانتا جو مر گئے جو مٹی ہو گئے جو جل گئے جو راک ہو گئے ہواں میں اڑ گئے ایک ایک ذرہ میرے اللہ کی نظر میں ہے بھائیو اللہ سے دوستی لگا لو ایک اللہ علیہ صلی اللہ و بقاف عبدہ اللہ کہتا ہے میں کللا کافی کوئی کسے اور دی لوڑ ہے میں ہومت اور وقت بھی کسے اور دی لوڑ ہے اللہ تو پچھے کسے اور دی لوڑ رہ گئی ہے منہ جو تھوڑے نالا تھوڑی شارب تو تھوڑے نیڑے干 سمدہ بھی نہیں ہے کھاندہ بھی نہیں ہے پیندہ بھی نہیں موٹ تو بھی پاکہ کھامان تو بھی پاکہ بی بی بچیاں تو پاک گئے так میں انہوں چھڑتے میرے بڑائے بندے آن دے اُتھے ڈھاندے پہے ہو تو اٹھا لا الہ اللہ کتے گیا جو لا کہا وہ لا ہوا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جس لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا لا الہ الا اللہ کے بعد کسی مخلوق کو پکارو تو کلمہ علی چاستان ہے چھولے آنڈا وڈ ہو گیا کلمہ چھولے آنڈا وڈ بڑ گیا یہ کون سی توہید ہے یہ کون سا لا الہ الا اللہ ہے جو کبھی کسی کی آگے چھکا ہے کبھی کسی کی آگے چھکا ہے ساب سے کٹ اور اللہ سے جڑ اللہ کے خزانے اللہ کی باقشاہی اللہ کی شہنشاہی اللہ کی خدرت عام کا موسم ہے کوئی ہے اس عامروں مٹھا کردے ہوئے کوئی رس بھردے ہوئے کوئی رنگ بھردے ہوئے کوئی بھوٹا بنادے ہوئے کوئی پھل لادے ہوئے کوئی بور لادے ہوئے کوئی اسے گھول کے دیتا ہی بھئی روح ابزاد انہوں نے اندر پیان چونسا مون تو مٹھا ہو جا کون میٹھا کرتا ہے کون رس بھرتا ہے کون رنگ بھرتا ہے کون ذائقے بھرتا ہے کون خشبو بھرتا ہے کس نے انہار کو تہل تہل پیٹھا کس نے دانے دانے کو الگ کر کے دکھایا کس نے اس کو پیکنگ کر کے دکھایا کس نے انگور کا گچھا بنا کے دکھایا کس نے مارٹے سنتروں کی کاشوں کو بنا کے دکھایا اور اس کے دو قابضوں میں رس کو پھر کے دکھایا کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے نہیں ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ لا الہ الا اللہ جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ کے سامنے جھکو اللہ سے مانگو اللہ کے آگے جھولی پھیلاؤ ایک کہیں آنکھ ہے ساٹھی سنڈا نہیں کہیں آنکھ ہے ام یجیب المختر اذا دعا اتا پہ آنکھ ہے کونے جڑا توڑی صرف سنڈا ہے اور کوئی توڑی سنڈا ہی نہیں کہ اللہ میں ہی سنڈا ہوں ساٹھی سنڈا نہیں وہ کس پاگل نے کہا ہے توڑی نہیں سنڈا کیے ہیں آنکھ ہے قرآن تو ودھ گئی کوئی گال کوئی قرآن تو ٹپ کے گال کرنے پہ ہو ساٹھی تا سنڈا نہیں کدھ انہوں سنڈا ہوتا سہی کدھ انہوں سنڈا ہوتا سہی زبان سارا دیں گال کٹ دے نہ کسے دی ماں چھڑو نہ کسے دی بین چھڑو اکھ سارا دیں حرام ویکھے کان سارا دیں حرام سنے سارا دیں دکانہ تبہ جھوٹ دی راوت کر دیو کالی تو واتا کو ساڑی سنڈا نہیں اللہ دی قسم وطوی سنڈا ہے وہ اپنے گناگار دنی سنڈا ہے میرے نبی آکھا اپنی روٹی حلال کر ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں جاننا سنڈا ہے چاڑی سنڈا نہیں یا رسول اللہ میرا دل اللہ میری ہر دعا سنے آپ فرمایا اشتن من اکل الحرام تُس جب دعوت ہو حرام چھڑ دے تیری ہر دعا قبول حرام چھڑ دے امام مشہر بزار علی جھوٹ بولنا چھڑ دے میں اے سارے پاکستان دے تاجر جھوٹ بولنا چھڑ دے میں مزدور مستری جھوٹ بولنا چھڑ دے میں ریڑی آلے کو لائے کے تیر توڑ بادشاہ تن سب جھوٹ 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 سچ بول امانت داری کر تیر حلال کھا و تیر عیمی نہ کرنا پوسی امی تو صرف یا اللہ اکسے تے ہوئے کھو جیسے تو یہ کر یا اللہ اکسے ارشان تے این تھل تھلی مجز این دا حکم آ رہا ہے این دی عزت برباد کی تی مانو مان جئی حسین و زلیل کی تا پہ او دا گلمین نپی آ پہ اونو گالی مانو دھکے جرامانال ظلم زیادتین زمینہ تے قبضے ہائے پر اللہ دی کسہ میں این دے باوجود یا اللہ سن دائے تو ہکر یوں سنا سئی میرا رب کہتا ہے وہ مجھے پتہ تم سارے متقی نہیں بن سکتے لہذا مجھ سے کام کروانا ہے ایک کر لو صرف ہکر کام کرو کی ہکوری میں نے رو کے بھی کھا دا میں کار چھٹ سکے ایک ارشان میں رووتا سئی آووتا سئی سخی میرے نبی نے فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی اللہ ہے پھر میرے اللہ کے بعد تمہارا نبی سب سے بڑا سخی ہے لہذا اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑو اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو ڈھونڈنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے اللہ کی جنت کو لینے کا راستہ کیا ہے اللہ کی دوزت سے بچنے کا راستہ کیا ہے دعائیں قرور قدمانے کا راستہ کیا ہے دنیا میں دکھ مصیبت سے بچنے کا راستہ کیا ہے برکت والے رزق کا راستہ کیا ہے محبتیں لینے کا راستہ کیا ہے عزت لینے کا راستہ کیا ہے جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے دنیا کی سلطوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے پریشانوں سے بچنے کا راستہ کا ہے کھوک کھڑے ہیں تو بچنگا راتی ہے ایک ہی راستہ ہے جیسے اللہ ایک ہے راستہ بھی ایک ہے راستہ بھی ایک ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ وہ ہے محمد الرسول اللہ کلمے کے ساتھ جوڑا کلمے کے ساتھ جوڑا کلمے کے ساتھ جوڑا میرے محبول میرے آپ کے آقا میراج پہ اللہ سے ہم کلام ہیں آنکھیں دیدار کر رہی ہیں زبان بات کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام تجلی پہی بے ہوش ہو کے گھٹھے پتنی کدہ ہوش آیا اور میرے نبی پر تجلی نہیں پڑی سارے پردے ہٹکر چہرہ مبارک سامنے ہے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہیں اللہ اور حبیب اللہ السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے میرے محبوب آپ کا رب آپ کو سلام پیش رکھتا ہے وہ کیا ہستی ہے وہ کیا ہستی ہے وہ کیا ذات ہے جسے بنانے والا کہے تیرہ رب تجھے سلام پیش رکھتا ہے وہ کیا مقام ہے کیا مقام ہے ساتھ آسمان سکڑ گئے پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام فلندہار رہتے کھلوٹے دوے آسمان تھے عیسیٰ یحیع زکریہ علیہ السلام فلندہار رہتے کھلوٹے تری آسمان تھے یوسف علیہ السلام چوتھے تھے ادریس علیہ السلام پنہ تھے حارم علیہ السلام شہن تھے موسیٰ علیہ السلام ستوہ تھے ابراہیم علیہ السلام تے صدرت المنتحہ تے جبریل بھی کھلو گیا یہ اگا میرے کل ویزا کوئی نہیں ہاں ویزا نہیں ہوں ویزا کوئی نہیں بھائی نہیں جا سکتا یا رسول اللہ اگا میرے کل تا ویزا کوئی نہیں میں کیوں تو میں تا سڑ جاؤں انا اگا تسا جانو تو اڑا رب جانے پھر صدرت المنتحہ سے اوپر اللہ نے اپنے حبیب کو اٹھایا ہے کس شان سے اٹھایا ہے کہ اہاں تک پہنچایا ہے فکان قاب قوسین او ادنا اتنا قریب کیا کہ سارے قرب سارے فاصلے مٹ گئے او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب کیا صدرت المنتحہ پیچھے رہ گیا میرے رب کا عرص آج وہ جھوم رہا ہے کہ آج اللہ دے معبوب میرے اتے پیر رکھنا ہے میرے اتے پیر رکھنا ہے آج اللہ دیو موجہ لگی ہوئے ہیں اے ادوید خوشی نال تھا مال پائی ہوئی ہے کہ آج میرے میرے تو میرے میرے معبوب دے پیر لگنے ہیں یہ پہلی حسی جن کے قدم عرص پر پڑے ہیں پہلی حسی ہے جن کے لئے ستر ہزار نور کے پردے ہڑ پھر یہ پہلی حسی ہے جو سے اللہ نے سامنے آ کر کہا آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے یہ ہے اللہ کو پانے کا راستہ یہ ہے اللہ کو پانے کا راستہ یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے اللہ کو دھوندنے کا راستہ یہ ہے اللہ کو رازی کرنے کا راستہ محمدی بنو محمدی بنو محمدی بنو محمدی بنو پولیس آلہ نظر نہیں پیامدہ کیوں میں پتہ لگا ہے پولیس آلہ اور کیوں میں پتہ لگا ہے پولیس آلہ وردی 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 تو پتہ لگا پولیس آلہ پامے خفیہ پولیس آلہ انہوں میں بچھو ہمیں چھوٹے کپڑے ہیں یہ وردی سے پتہ چلا ہے پولیس والا ہے میرے اللہ نے میرے نبی کی ایک وردی ہمیں دی ہے پاؤگے تو محمدی نظر آوگے نایتاں کیامات آل دیں آگے لیں شو بیشن آپ پر لگنا تو کون ہے یہ میں محمد ہوں چل دفعہ تو کتو آگیا محمد ہی لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جنت کا اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے جنت کا ہمیں حج اور میرے علاقے دے لوگ دھیر بیٹھے ہو بار ہوں دا تھوڑے ہی ہم دن اپنے بیٹھے ہو میں توڑنا ہاں دوکھا کی میں کس انہاں لی دوکھا نہیں کی تا میں توڑنا ہاں کیوں رہا میری مادی کبری سے زمین ہے میرے پردی میری سطن پشتان دی کبر اس مٹی دیں میں چا میں توڑنا ہاں غلط کیوں بولا میں توڑوں بہت جوڑے نا محمد ہی بڑھ جاؤ محمد ہی بہٹ جاؤ اے فر کیاں تو تے آجاؤ اس ہمں مار چھڑے آئے اس ہم اگلہ آگاتیتی ہے اے سب تو وڈے دشمنیں اے دھماکے کرانا لیاں تو وڈے دشمنیں اے داشتگردی کرانا لیاں تو وڈے دشمنیں جڑے امتوں پاڑ پاڑ کے اے سنی اے وابی اے بریلوی اے دیوبندی اے شیحہ اے سنی نہیں میں مسلمان ہوں میں اپنے نبی کا امت ہوں تُس سے اپنے حقیدیاں سے رو جو تھوڑا ہے میں کہتے ہیں شیڑے ہے لیکن امت بن کے چلو امت بن کے چلو میں انہوں مسافہ نہیں کرنا نکاہ تروٹ ہوئی سی اے دہم اگر نماز نہیں پڑھنی نکاہ تروٹ ہوئی سی تو کوئی اڑک اچھا تھا گا وہ صرف مسافہ کریں تروٹ جانتا ہے کوئی شرم کرو کوئی اللہ ہوں جان دے انہی ہیں اللہ دے سامنے کھنو انہیں تو تُس سے ہی اڑک کم لیو نہ تو انہوں پتہ قرآن کیے نہ تو انہوں پتہ میرے نبی دی زندگی کیے میرے نبی دی سیرت کی اچھے بھائی کہ جو مرض یقلا بولی جب ایک زمین دہر بڑا میری عادت تھی پہلے بہت زیادہ قرآن پڑھنے کی اور احادیث پڑھنے کی مہنوہ کھانا گا اے مولانا صاحب اے عربی آپ نے کلو بنا کر ٹھوکی جان دے ہو یا سچی مجھے پڑھ دیتا اے عربی آپ نے کلو بنا کر ٹھوکی جان دے ہو کوئی بھی صحیح گال صاحب تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری میرے نبی کی سیرت کیا ہے بیٹھنے والا نے تمہیں توڑ کے رکھ دیا تمہیں آگ لگا دی اس نے جیب پھری اس نے پیسے کھرے کیے اور تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے گئے اللہ کے واسطے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس رسول نے رو رو امت بنائی جس نے اپنی نسل کو زبع کر کے امت تم حسین کے خون کا بدلہ کائنات دے سکتے اہل البیت کے کربلا کے خون کا بدلہ ساری کائنات زبع دے کے دے سکتے کس مو سے مرو گے اگر فرقہ واریت کا شکار ہو کر مر گئے کس مو سے میرے نبی کو مو دکھو تمہیں ان کے گھر کی قربانی بھول صرف دس دن رو پرٹ کے خطر یہ صرف اس لیے آئی تھی قربانی کہ دا دن رو پرٹ کے موقع بے جاؤ نہیں زندگی کا پھارہ بدلنے تاریخ کا رخ بدلنے اللہ کو منزل بنانے کا پیغام ہے کربلا کہ اللہ کو پانے کے لیے اولاد بھی زبع ہو ساتھ چھوٹے معصوم عبداللہ کے گلے کے بھی تیر پا آئے آئے کیا امتحان آیا کچھے دا بچے بھی بیک کے تر ساندھائے بچے بچے ہی ہوں گے یہ دا میرے نبی کے نواز سے کچھا اس ساری اولاد زبع ہو چکی ہے صرف ایک باقی رہ گیا عبداللہ انہیں بلوایا جاندی باری مل لوں میں جاندی باری مل لوں میں پہ تقدیر امتحان لینے کے لیے تیار کھڑی تھا انہ کا خیال تھا اس بچے انہوں کیسے کیا کھڑا ہے دو سال کو سینے لگ چھوما اور یہاں بٹھایا ہی تھا یہاں بٹھایا ہی تھا کہ کوفی لشکر سے ابن الموقع ادھانائی ابن الموقع اور چھکے تیر مارے سیدھا اے آئے لگا اس بچے کی ہائے بینانے کے لیے گردن ڈھلگ گئی خون کا فوارہ دونوں ہاتھوں میں لے کر یوں آسمان ایسے کر رہے ہیں اللہ تو راضی ہے تو بس ہر شہر تھی تو راضی ہے تو ہر شہر تھی امت بنو محمد بنو فرقہ واریت کا شغار مت ہو دو بندی دو بندی رہے بریل میں بریل میں رہے شیعہ شیعہ رہے سنی سنی رہے وہابی وہابی رہے اور امت ہی تو بنو کہ کیوں کفردیاں تو پانکڑ لئی ہیں جی کیوں کفردیاں تو پانکڑ لئی ہیں جی تو میرے علاقے کے لوگوں میں تمہیں دو نمبری بات نہیں سنا سکتا میں نے اللہ کو جان دے لی ہے میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا امت بنو آج عید کا دن ہے یہاں سے امت بن کے اٹھو میرے نبی کے غلام بن کے اٹھو غلام مصطفیٰ بن کے اٹھو اپنا ظاہر بدلو اپنا باطن بدلو وردی پہنو اپنے نبی کی وردی میں آو اپنے نبی کی جذبہ بناو اپنے نبی کا بات کرنا درگزر کرنا محبتیں دینا سینے سے لگانا اس نبی نے عبداللہ بن عبی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا انہ بد بخدہ جنازہ پڑا چھڑیا بات انہیں موج اپنا لواب پایا انہوں اپنا چولا دی تاکفن واسطے کہ شاید بخشی جاوے نام مراد تو فرمایا میرے رب میں انہوں آکھے آئی جو تو ستر واری انہیں دواز سے توبہ کرے میں ماف نہیں کرنا تو ان تستقفر لہم سبعین امرتن خلی اغفر اللہ لہم میرے نبی نے فرمایا اگر میرا رب میں انہوں آن دا میرے محبوب تو ستر واری انہیں دواز سے توبہ کرے میں ماف کر دیسا میں ستر واری جنازہ پڑھا دینا جو عبداللہ بن عبی جیسے کے لیے اتنی رحمت رکھ داؤ تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کے پیشے نمازیں نہیں پڑھتے یہ اللہ کے راستے کے مسافر جماعتیں کتنے لوگ ہیں جو ان کو مشتوں سے نکال کے باہر دھکا دے دیتے ہیں گساق رسول آگئے یہ ایک گساق انتبت عاشق تھے ہی اللہ کو پاؤ اللہ کو پاؤ پانے کا راستہ محمد الرسول اللہ ہم کلام آنکھیں لے کر رہی ہیں کان سن رہے ہیں یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل تھے موسیٰ تیرے کلیم تھے دعوت کے لیے لوہار ارم تھا سلمان کے لیے ہوا تابے تھی عیسیٰ کے لیے مردہ زندے تھے علیہ السلام یا اللہ میرے لیے کیا ہے یا اللہ میرے لیے کیا ہے فَمَادَا جَعَلْتَ لِي تو میرے اللہ میرے حبیب کی اللہ نے کہا اَوَلَيْسَ خَدْعَاتَيْتُكَ اَفْضَلَ مِنْدَارِكَ گُلْ لِي میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا اَفْضَلَيْسَ خَدْعَاتَيْتَ لِي میرے اللہ فرمایا اللہ کو نہیں پا سکتا اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتا اللہ کو پانے کا راستہ میرے محبوب کی مبارک زندگی ہے آئیو اُس زندگی کو ڈھونڈو جس کا ایک فریضہ رمضان گزر گیا لوگوں نے نمازیں بھی پڑھی روزیں بھی رکھیں ہونے ایدہ چندہ آگئے ہیں ہونے وط اوے ڈھائی ٹوٹ رو تاکندی جوڑی تے بھووا دادام اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑو اللہ رسول کے واسطے نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو میرے نبی کی آخری وسیعت تھی السلام نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں نماز نہ چھوڑو اگر اس نے روزہ میں گنجائش ہے بیمار ہو چل مڑو بادے چھ رکھ لیں مسافر ہیں بادے چھ رکھ لیں زکاة آج فرض ہوئیے چھبی تاریخ نو اگلے سال دی چھبی تاریخ تائیں جدہ تو پھرپا میں زکاة دے چھڑی زکاة آج فرض ہوئی ہے ساری حیاتی ہے جدہ کا دی تیرا موقع بنے حج کر لیں نماز آگئی اے دی چھٹتی کوئی نہیں اے دی چھٹتی کوئی نہیں نماز دی چھٹتی کوئی نہیں اگر اس میں ذرا گنجائش ہوتے تو کربلا والوں کو حق تھا کہ اس نے زہر کی نماز چھوڑ لیتے چودہ سو اٹھتیس سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نہ اے ہائے نہ ایسا ظلم ہوا نہ ایسی نماز کسی نے دیکھی سورت ڈھلا میرے نبی کے نواز سے نے زہر سے فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے لے آئے ہائے تو زیان دے ہو پڑھ نہیں جان دی وہ جی دکان کے بیٹھے ہونے آئے جو اٹھے پیدا مڑ سنزا کسے ہور دکان تو لے لے اس نے ساڑی روزی مر جاسے وہ تیری روزی آسمان سے آتی ہے نیچے سے نہیں آتی اوپر سے آتی ہے زہر نے شمر سے کہا نماز پڑھنے اس نے کہا اسے نہیں پڑھنے تو ڈسیر لاؤنے انہوں نے آ کر کہا جو آدھے اسی نماز دی واسطے جنگ نہیں روپنے فرمایا وقت نماز سے میں نہیں شڑ سکتا عد نماز پڑھتے عد لڑائی چودہ سوٹھتی سال میں اسی نماز نہ فرشن نے دیکھی نہ دھرتی نے دیکھی نہ آسمان میں دیکھی پھر تو لمبے والا نماز نہ پڑھے عبدالعقیم میاں چندوں کچھے خوب والا مغدوم پر والا مولتان سائیوال والا نماز نہ پڑھے اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے نماز چھوڑنے کی اللہ سے جڑو علام مصطفی بنکار اور میرے نبی نے دنیا میں آتے ہی پہلا کام کیا تھا اب دنیا میں تشریف لائے نوواجگن میں گرل نبی نہیں کر سکتا گرمی ہی وہ تھا اب دنیا میں تشریف لائے دائی نے ہاتھش لیا سلام دا بچہ پیدا ہوتا ہے آمل آتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پیدا ہوگا خوشبو آپ کے جسم پہ آمل کوئی نہیں تھی پاک دھلے ہوئے بچہ پیدا ہوتا ہے خطنہ باہر ہوتا ہے میرے نبی آئے خطنہ ماں کے پیٹ سے کروا کے آئے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف اس کی ناف ماں کی آنچ سے ملی ہوتی ہے باہر کٹی دیئے میرے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف ماں کی آنچ سے جدا تھی اندر ہی باہر کینچی نہیں لگھن دیتی اپنے نبیوں پاک خوشبودہ نور پھیل گیا دائی شفاہ دانا ہے یہ بچہ کی ہو جائے بچہ کی ہو جائے بچہ کی ہو جائے ماں دے نال لٹایا ہے ماں دے نال لٹایا ہے پندرہ منٹ گزریں وی منٹ گزریں دا منٹ گزریں اتنی کو عمر ہے جب پیچھے اٹھی تو میرے نبی نے یوں کروٹ بدلی اور پورا سجدے میں سر رکھ دیا گوڑے وی چالے ہاتھ وی چالے تو سر نال سجدہ کر کے امد انال پہلہ کم سجدہ کر کے ساری امت نو سنیا دیتا ہے سجدے لائیتے امد اپنا چھڑے آجے نہیں اڈا لما سجدہ کیتا ماں میں دری جاوے دائی میں دری جاوے لما سجدہ اس بات آپ نے سینہ چاہے سینہ چاہے اے ہاتھ دا آسرہ لے آئے سجدہ ہاتھ نو اٹھے کیتا ہے اے انگل صدی کی تین این جو کیتا ہے سور جہان چا نوری نور نوری نور پھر آپ ایسے گرے اور وہی معصوم بچہ ہے میرے نبی سجدے لے کر آئے اور جاتے ہو اعلان کہ نماز نہ چھڑے آجے نماز نہ چھڑے اور آئیو دوسرا کام کیا کرو دو کام اور زندگی میں سچ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو جھوٹ نہ بولو چاہے تم دکاندار ہو تم زمیدار ہو تم سیستدان ہو تم پلیس والے ہو تم وقیل ہو تم جج ہو تم مزور ہو مصری ہو رڑی والے ہو چھوٹے ہو بڑے ہو مرد ہیں عورت ہیں کرباری ہیں جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت میرا پاکستانی کہتا ہے جھوٹ دے بغیر تو روٹینی بندہ بڑا سکتا ہے جھوٹ دے بغیر تو کامنے ٹھوڑ دے جھوٹ دے بغیر پولیس دین اوکرینی ہوں دی جھوٹ دے بغیر وقالنی ہوں دی جھوٹ دے بغیر مہمشہ بزار دکانی چل دی جھوٹ دے بغیر ذہنگ دارہ نہیں ہوں دا لعنت ہے میرے اللہ کی ہر اس چیز پر جس پر جھوٹ کی لعنت ہو جس پر جھوٹ کی سیاہی ہو مسلمان میرے نبی نے فرمایا مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے جھوٹ کبھی نہیں بہت سکتا دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا ہائیو اللہ کے واسطے سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچے بنو اور کسی کو دھوکہ نہ دو سچ بولو اور کسی کے ساتھ بددیانتی نہ کرو اللہ تمہاری چوئیس گھنٹے کی ذنگی کو نماز بنا دے گا تمہاری دکان نماز تمہارا دفتر نماز تمہاری نوکری نماز تمہاری نماز بھی نماز اور تمہاری کمائی بھی نماز زمیدارہ نماز اور ریڑی نماز مل نماز حکومت صدر مزارت سیاست رب زلجلال کے قسم سچا اور دیانت والا مسلمان وہ چوئیس گھنٹے کا نمازی بن جاتا ہے اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے صرف پانچے نماز آدم اتھاج نہیں رہ جاندہ اس کا ہر عمل نماز بن جاتا ہے تو سچ کی نیت کرتے ہو نمازوں کی نیت کرتے ہو کسی کو دھوکہ تو نہیں دوگے آج کے بعد دیانت داری سے چلو گے نا رشتوں کی قدر کرو رشتوں کی قدر کرو رشتوں کی قدر کرو ماں باپ زندہ ہیں ان کے پاؤں دھوکے پیلو ان کی زیادتی برداش کرلو ان کا ڈنڈا سوٹا گال مندہ برداش کرلو مرتے ہی جنت کے دروازے کھن جائیں گے دنیا میں بھی رزق دیکھو گے اور مرنے کے بعد جنت کے دروازے کھنیں گے میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت شروع ہوئی ہے میرے نبی نے فرمایا میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں شکریہ نماز کے مسلح پر ہوتا میں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے پکارتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا ماں جی میں آ رہا ہاں ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ زبردستی نہ کرو اولاد کو ہر بات منوانے کے لیے ڈنڈا مت اٹھاؤ محبت دو اولاد کو عزت دو اولاد کو احترام دو ان کی زندگی کے فیصلے گام مات دی طرح نہ کرو جس کلنال مرضی بن چھڑیا بچی سے پوچھو تیری شادی کر رہا ہوں یہاں کر دوں بیٹے سے پوچھو تیری یہاں شادی کر رہے ہیں کر دیں ان کی رائے کا احترام کرو اولاد کا بھی حق ہے ماں باپ پر ماں باپ کا جیسے حق ہے اولاد پر اولاد کا حق ہے ماں باپ پر اولاد کا حق ہے ماں باپ پر میرے بھائیو بہت سی نافرمانی بچوں میں ہیں اور بہت سی نافرمانی کی وجہ ماں باپ ہیں سبردستی سختی گنڈے سوٹے گال مندے اتھائیں کرنی ہے نائتہ بیٹھی رہو اتھائیں کرنی ہے نائتہ دفع ہو جا جدہ مرضیہی لگا جا اصلا تیری اتھائیں کرنی ہے نہیں ایسا نہ کرو پوچھو 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 میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے وہی جبریل لے کر آئے میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی میں جتھے بیٹی دیتی پہلے جبریل آکے آکھے آکھے آ کہ اللہ فرما رہے ہیں عثمان نو بیٹی دے دو دوئی بیٹی بھی دے دو ابو لاس نو بیٹی دے دو اور سب سے محبوب بیٹی فاطمہ جگر کا ٹکڑا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ حسن حسین کی ماں فاطمہ علی کی لیگم فاطمہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنتی پوچھیں گے نور کتھو آیا فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائیں ہیں ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو رشن کر لیا ہے علی رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ ہاں نہیں کی تھی انشاءاللہ ہاں ہوئی پہی آئی جبریل آیا کھلوتا آئی ہاں نہیں کی تھی پانو سبک دیمن واسطے گھر گئے اپنی بیٹی کو بلایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دیوں توڑا کی خیال ہے بھئی پچھن دی لوڑ ہائی جنت دی سردار انکار کرنا ہے نہ کرنی ہے تو لمبے والوں کو سکھانے کے لیے ملتان ہند سند بلوچستوان والوں کو سبک دینے کے لیے ہے جبریل پیغاملہ چکا ہے اللہ فیصلہ کر چکا ہے پھر میرا نبی اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے ہمارے دیس کی عورتیں بڑی مظلوم ہیں بیٹی کے روپ میں ظلم سے رہی ہے بیوی کے روپ میں ظلم سے رہی ہے بین کے روپ میں ظلم کوئی زمیدار دینو جہداد نہیں دیندہ کوئی کلم بھی علیہ تینو جہداد نہیں دیندہ ساری بھیرا کھا جان دے ساری بھیرا کھا جان دے جو پوچھو میں ذمہ دار گھردہ بچ چاہوں میرا پیو پہلا بندہ آئی پہلا بندہ پورے زلج کیا اپنی دھیانوں زمین دیتی میرا تایا اللہ دی جب میں جا کر وہ میرے پیو دیکھا گل لگیا دھیانوں ساڑھے گل پائی جانا ہے ان ساڑھیا دھیانوں یہ آکھ انسانوں ہی رقبہ دے ایک اڑا پٹوک پایا ہے پٹوک رب کی شریعت پٹوک ہر روک میں ہے میری بیٹی فاطمہ جگر کا ٹکڑا جنت کی سردہ علی کا پیغام آیا ہے ہاں کر دیو انکار ہو سکتا تھا جب بیٹی کی زبان سے ہاں سنی پھر علی کو بولا کتاب سارے بندے کٹے گھر میں نکاح پڑھنا ہے مسجد بھر گئی آپ فرمایا لوگو گل کی تجربتی لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں انہوں نے بات پوچھن دی لوڑی کوئی نہیں لیکن میرے دیس کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے میرے دیس کے ماں باپ اولاد سے نہیں پوچھتے زبردستی کرتے ہیں زندگیاں پر بات کر دیتے ہیں اپنی جھوٹی عزت پر اپنی اولاد کو قربان کر دیتے ہیں میرے بھائیو اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے انہیں عزت دو احترام دو میرے نبی جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کو ملنے آتی ایتنے بھی مہینے بعد انہیں پہئے ہیں ہر دوئے دیں آمد انہیں دی آئیں لیکن جو ہی حضرت فاطمہ داخل ہوتی میرے نبی چار پائی سے کھڑے ہو جاتے ہیں دھوئیں دے بیٹھیں کھلو جاندے کرسی دے بیٹھیں کھلو جاندے منجی دے بیٹھیں کھلو جاندے چار قدم آگے بڑھتے بیٹی کا ہاتھ پکڑ مصافی طرح ان پات کے وہ تو بوسہ لیں دے پیار کر دے ایتھے ایتھے چمدے ایتھو چمدے وہ تو ہاتھ نپ کے منجی تے پہلو بہاندے پچھے آپ باندے یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کر سمجھ سکھایا ہے حسن حسین کے لیے گھٹنے ٹیک دیتے ہاتھ ٹیک دیتے دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے پورے کمرے میں چکر لگواتے پھر کہتے پاڑی سواری کی ہو جائی ہے اللہ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور زینب زینب ہاں ہاں کیا دکھ دیکھیں ہیں اس بندی میں اللہ اکبر ان کو بٹھاتے کمر پر اور پورے کمرے کا چکر لگاتے ہیں یہ میرا نبی کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ دونوں طرف سے ذاتی کچھ مام کچھ اولاد گستاخ ہو چکی ہے کچھ مام باپ کو طریقہ نہ آیا اولاد سے کیسے چلنا ہے تو یہ میرے نبی کی زندگی ہے اس کو سیکھو اس کو سیکھو اس کو سیکھو اپنے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی اور جنت کا سب سے حسین رشتہ ہے خامد اور بیوی مام باپ کے لئے چند آیا بہن بھائیوں کے لئے چند آیا اولاد کے لئے چند آیا خامد بیوی کے لئے سیکڑو آیا سیکڑو آیا سیکڑو آیا بیویوں پہ زیادتی نہ کرو تمہاری بیوی تمہارے لئے ہے تمہارا تمہاری بیوی پر حق ہے اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے کسی ساس کا بہو ساس دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا ننان دا بھر جائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا دیر دا بھر جائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا اے ازاں آکے لوچتہ لے آئے اے ازاں لوچتہ لے آئے میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے میرے بچوں کی ماں بنیں میرے بچوں کی تربیت کریں کدی سس کدی سورہ کدی نینان کدی دیر سارے آنجھے سونو اس بچے کی پال اس آب مر جانا ہے وہ چولے کے لیے نہیں آتی ہے وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے ہاں میں یہ نہیں کہتا میں کوئی میں کسی کو بغاوت میں نہیں بھار رہا ہوں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خامن کے ماں باپ کے خدمت ہو یہ ان کا ان کی عزت ہے ان کی آبرو ہے ان کی بڑائی ہے لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ اس پر حق نہ جتلاؤ اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا بہن بھائی کا نہیں بتایا ماں باپ کا نہیں بتایا دادے دادی نانے نانی دنہیں دستیا صرف بیویوں کا حق بتایا استوسو بن نساء خیرہ اپنی بیویوں کے ساتھ تو میں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں چونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں کہیں عورتوں نے گھر اجار دیئے کوئی ایسی بات نہیں ہے ادھے رابیہ بسری بیٹھی ہوئی ہیں ادھے بھی کئی شکوں گڑے آ جان دن کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیئے شادی کے بعد بھی اپنے ماں پہ ادھے منی جان دیا نخامن دی منیان نانا دنہ دل لین دیا تو ان کے گھر ٹوٹ گیا کچھ اپنی بدزبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر توڑ دیئے لیکن بھائیو نوے پچانوے فیصد خامن دوسرال کا ظلم ہے جو کھروں کو برباد کر رہا ہے اللہ رسول کا باسطہ دیتا ہوں اپنے نبی کی شریعت پڑھ اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا اما آئیشہ کو لکمیں بنا کے کھلاتے تھے لکمیں بنا کے کھلاتے تھے نو بیویاں زندہ ہیں اپنے کپڑے خود دھوتے تھے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے کپڑا پھٹ گیا آپ پہ بہتے سی لیں دیان جتی پھٹ گئی آپ پہ بہتے سی لیں دیان بیگامنوں نہ انا دے میرے کپڑے نہیں اُدھوتے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے رشتہ داروں سے سلوک رکھو بچیوں کو براست میں حصہ دو جامت دو پہلے پہلے آپ پہ دیکھیں جو اٹھو پتران کوئی نہیں دے انہاں کھا جا سنتوں اور ڈکار بھی نہیں مارنا اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے اگر ہے نہیں تو چلو ٹھیک ہے اللہ وارس وہ ساڑک دیرے دا نوکر آئی چاچا گامو وہ بڑا سخی وہ دی بیوی بڑی شون وہ دی بیوی ساڑے گھر کام کرے مس میرہ وہ باہر کام کرے دیرے دا اچھا وہ دو ساڑے گھرو لیں دا آئی تے پتی لیں چاہ دی کھانڈو دی اپڑنو دی آئی تے پتی تو دو ساڑے گھرو لیں دا تو اکل اچھا نائے پین دا وہ چار پنگ کھبے سجد ساتھے نائے بہا لیں دا آیا اچھا پی بھی ہے تو اگے ہر جائے روڑ گیا چاہ ہر جائے روڑ گیا چاہ وہ کوئی پترہ کانی را کھلا وہاں دا میرے پہ